مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں گجنا والا تاریخی شہر ہونے کی وجہ سے اپنے اندر بہت ساری تاریخی خصوصیات رکھتا ہے گجنا والا کی پہچان سمجھے جانے والے بہت سارے تاریخی مقامات آج بھی قائم و دائم ہیں جن میں گھنٹا گھر گجنا والا سر فہرست ہے گجنا والا کا گھنٹا گھر ایک خاص اہمیت رکھتا ہے تاریخی اعتبار سے دلچسپ حقائق رکھنے کے ساتھ ساتھ گجنا والا کی پہچان سمجھا جاتا ہے گھنٹا گھر گجنا والا کو انیس سو ایک میں اس وقت کے ڈیپٹک مشن نے تعمیر کروایا جس جگہ پر گھنٹا گھر واقع ہے وہ جگہ گلاب سنگھ خالصہ نے اتیا کی جس کی وجہ سے اسے خالصہ کلاک ٹاور بھی کہا جاتا ہے ابتدا میں گھنٹا گھر کے چاروں اطراف بڑی بڑی گھڑیاں نسب کی گئیں جن کے ذریعے اس وقت لوگ وقت دیکھا کرتے تھے اس کے بعد انیس سو چھے میں بڑا گھڑیال نسب ہوا جس کو ہر گھنٹے بعد بجایا جاتا تھا جو ایک گھنٹا مکمل ہو جانے کو ظاہر کرتا تھا گھنٹا گھر گجنا والا شہر کے بلکل وسط میں بنایا گیا ہے تاکہ چاروں اطراف سے لوگ آسانی سے وقت دیکھ سکیں چھے منزلہ امارت پر مشتمل گھنٹا گھر گجنا والا کے مشہور علاقے گرو نانک پورا بزار میں واقع ہے قیام پاکستان کے بعد گھنٹا گھر کو روشن رکھنے کے لیے انیس سو پچاس میں اسے بجلی فرام کی گئی لیکن بجلی کے بلکی عدم ادائیگی پر انیس سو تراسی میں بجلی منقطع کر دی گئی موجودہ دور میں گھنٹا گھر گجنا والا ٹوٹ پوٹ اور خستہ حالی کا شکار ہے سابق میر گجنا والا محمد اسلم بٹ نے گھنٹا گھر کی تعمیر کے لیے فنڈز شاری کروائے لیکن انتظامیہ کی غفلت کے باعث اس کی تعمیر مرمت نہ کی جا سکی گھنٹا گھر گجنا والا شہر کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ تاریخی ورثہ بھی ہے جو اپنی خستہ حالی کے باعث دن با دن مٹتا جا رہا ہے اور اپنی شان و شکت کی بحالی کے لیے کسی مسیحہ کا منتظر ہے